اس کے بعد میں آپ کو پوائنٹ آو آرڈر دیتا ہوں اس پہ آپ بولیں کالنگ اٹینشن نوٹس میں نہیں ہوتا آمیر ڈوگر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب ایڈیپٹی سپیکر صاحب منسٹر صاحب بسط احترام پہلے تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ سینکڑوں عراقین اسمبلی کا معاملہ ہے اور بڑی اہم نیت کے حامل یہ ایک ایشو ہے جو آج یہ ہاؤس یہاں بحث کر رہا ہے اگر وزیر داخلہ صاحب خود ہوتے تو اگر وہ خود ہوتے تو وہ زیادہ بہتر انداز میں اس کا جواب دے سکتے لیکن ظاہر ہے رولز اجازت دیتے ہیں کوئی بھی منسٹر جو ہے ان کے بحاف پہ جواب دے سکتا ہے تو میری صرف ایک گزارش ہے کہ پہلے یہ اتنا اہم معاملہ اس وقت عوام میں زیر بحث ہے کیا وزارت داخلہ سے ان کے سیکٹری یا ایڈیشنل سیکٹری کوئی ان کی ٹیم جو افسران کی لوبی آس میں موجود ہیں پہلے سر میں شکریہ جی ڈیپٹی سپیکر صاحب ذرا چیک کر لیں کہ کیا وزارت داخلہ کے افسران اس ہاؤس میں موجود ہیں ایک اہم کالنگ اٹیمٹ زیر بحث ہے آپ سر پہلے چیک کریں اس پہ رولنگ دیں سر آپ ایک سوال پوچھیں سر میں اس پہ رولنگ دیتا ہوں آپ چلیں سر دوسری بات یہ ہے کہ وزیر صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ ہمیں لسٹیں گزاری شہسر کے عراقین اسمبلی موجودہ اور صاحب کا صوبائی اور قومی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جن کے نام ان کو یا منسٹری کو نہ پتاؤں ظاہر ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں سے عوام کے منتخب نمیندے ہیں اور اب جو لوگ بیٹھے ہیں ہزاروں لاکھوں ووٹ لے کر آئے بیٹھے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا کہ ان کو نہ پتاؤ دیکھیں یہ سرسر زیادتی ہے پولٹیکل وکٹامائزیشن ہے میری گزارش ہوگی کہ جو عراقین اسمبلی منتخب ہو کر آگئے ان کے نام اور جو کچھ ایسے بھی ہیں جو سابق میمبر ہیں لیکن یہ ساؤس کا حصہ نہیں ہے وہ قومی اسمبلی کے ہوں یا صوبائی اسمبلی کے ہوں یہ ایک اچھا جیسچر دیں اور یہ ان کے نام آز خود نکالیں کیونکہ ہم نہ کوئی دہشت کر دیں نہ کوئی تخریب کار ہے ہم اس شہر کے اتنے ہی موزد شہری ہیں جتنے ہی یہ لوگ ہیں تو یہ وقت تو آنا جانا رہتا ہے تو لہٰذا ڈیپٹی سپیکر صاحب منسٹر صاحب خود ایک قدم آگے بڑھیں تارک فضل چودری صاحب تارک فضل چودری صاحب امپورٹن بزنس چل رہا ہے اور یہاں اس ہاؤس کو اشیور کرے کہ جو اراکین قومی اسمبلی ایک راس دی بورٹ اور صوبائی اسمبلی ان تمام سٹاپ لسٹوں میں سے جس لسٹ میں بھی موجود ہیں ہم ان کا نام نکالتے ہیں بہت شکریہ تارک صاحب کا مائک کھلے میں محترم آمیڈوگر صاحب ہمارے سے بہتر پارلیمانی روایات کو بھی جانتے ہیں کارے سرکار کو بھی جانتے ہیں میری پھر وہی گزارش ہے کہ ہر میمبر کا ایک استحقاق ہے وہ کس پارٹی سے بھی ہو وہ چاہے ٹریشری بینچز پہ ہو اپوزیشن بینچز پہ ہو وہ ایم اے ہو وہ ایم پی اے ہو ہر میمبر ایک پریولیج کیری کرتا ہے ہر میمبر کا ایک اپنا استحقاق ہے اور اس استحقاق کا ہمیں بڑا احترام ہے مگر میری دست پہ دستہ گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کیا عمر مانے ہیں وہ فیرس فراہم کرنے میں جس میں یہ تمام نام شامل ہیں اگر آپ وہ فیرس دے دیں گے ہمارے لیے یہ ممکن ہوگا کہ آپ کی اس میں معاونت کر سکیں آپ کی مدد کر سکیں میں اگر آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے آپ کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں آپ اگر آپ اگر اس میں ہماری مدد کر دیں اور یہ فیرس فراہم کر دیں ہم آپ کو ایک ایک شخص کا سٹیٹس بتانے میں آسانی ہوگی اور میں آپ کے لیے عدالتی معاملات میں بھی آسانی ہوگی میں نے اب بات آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے تو میں آپ سے یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو نمبر بتا سکتا تھا اگر تفصیلات آ جائیں گی تو ہم آپ کے ساتھ مکمل تعاون اس میں کر لیں اس کے بعد اس کے بعد آپ کو در یہ سر اس کے بعد لے لیتے ہیں یہ کالنگ اٹینشن نوٹس کے درمیان آپ کو دیر ہیں حاضر محمد ریاض خان صاحب ریپٹی سپیکر صاحب شکریہ جنابی ریپٹی سپیکر صاحب میں مرزز منشکل صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ آئین بالاتر ہے پاکستان میں یہ نہیں ہے آئین کا آرٹیکل فیفٹین پندرہ فریڈم آب مومنٹ ہر پاکستانی کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے تو فریڈم آب مومنٹ اسے متاثر ہوئا ہے آرٹیکل فیفٹین کی وائلیشن ہوئی ہے نمبر ون نمبر ٹو کیا یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی بھی شخص کو اس لسٹوں میں لانے سے پہلے نوٹس سرو نہیں کیا گیا انہرڈ آپ ان کے بارے میں کوئی دارہ فیصلہ نہیں کر سکتا کسی شہری کے بارے میں آپ نے نامیں نوٹس دیا نامیں سنا گیا نمبر تھری ہمیں اس کے بعد مطلع بھی نہیں کیا گیا کسی پاکستان کے شہری کو انفارم نہیں کیا گیا کہ آپ کا نام ان لسٹوں میں شامل ہے نمبر پانچ ای سی ایل ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے ای سی ایل میں ڈالنے کا ایک پرسیجر ہے یہ جو دو لسٹیں نئی نمودہ روئی ہیں پاکستان میں پہلے اس کی رواج اور روایت نہیں تھی یہ خود ساختہ بنائی گئی ہیں جس کا کوئی لیگل فریم ورک نہیں ہے اور پھر یہ یہ آئی ہیں اکیس مئی دوزار تیس کو اکیس مئی ٹونٹی فسٹ میڈ ٹونٹی ٹونٹی تھری کو تقریباً ایک سو پینسٹ نام کٹھے آئے ہیں جو تمام کے تمام ایمین ایز تھے پاکستان تحریک انصاف کے اس کے بعد اگست دوزار تیس میں تمام ایم پی ایز کے نام ڈالے گئے ہیں جو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا اور ایک ایمین نے دس لاکھ لوگوں کی نمائنگی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا جب آپ ایک نام ڈالتے ہیں ان ہرڈ ویڈاؤڈ نوٹس ویڈاؤڈ انفرمیشن آئین کرتے ہوئے آپ دس لاکھ لوگوں کو زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ گزارش ہے دس لیٹرز جناب سپیکر قومی سمبلی سیکٹی انٹیریئر کو مختلف ارکانیں سمبلی کی طرح سے بھیجوا چکے ہیں اسے میرا نام بھی شامل ہے میں خود ایک ریٹرن اپلیکیشن تھرڈ آف اپریل کو سیکٹی انٹیریئر کے آفس میں سبمٹ کر چکا ہوں جس کی رسید میرے پاس ہے یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہمارے شناکتی کارڈ یا ہمارا سارا ڈیٹا موجود ہے جب ون سسٹی فائیو لوگوں کی لسٹ جاری کی گئی ہے اس میں سب کے پاسپورٹ نمبر بھی ہیں شناکتی کارڈ نمبر بھی موجود ہے تو میں اس موقع پر یہ آپ سے گزارش کروں گا بحث برائے بحث کی بات نہیں ہے لسٹ کہیں گے تو آرٹیکل نائنٹین اے کے تحت ہمارا فنڈیمنٹل رائٹ ہے ایکسیس تو انفرمیشن ہم کوئی بھی انفرمیشن حکومت سے مانگتے ہیں کوئی دارہ دینائے نہیں کر سکتا ہمارے اس فنڈیمنٹل رائٹ انڈر آرٹیکل نائنٹین اے کے تحت تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے مطالبہ ہمارا یہی ہے کہ پاکستان کے موجودہ و سابق ارکان قومی سمبلی اور سبائی سمبلی جن کے نام آپ نے ایک ان لافل ایکٹ کے تحت ان لسٹوں میں ڈالے ہیں ہم عمرہ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کے گھار جانے سے بھی کاثر ہیں اس ایک غیر قانونی اقدام کو فیل فور حکومت واپس لے اور آپ خود ہاؤس میں انفارم کریں کہ کب تک یہ لسٹیں حکومت وڈرا کر لے گی شکریہ دیمینسٹر تارسا